برائے تحنیت دربارگاہ معصومین رسل صلی اللہ علیہ وسلم ایک باواز بلند تحفہ صلوات پیش کر دیئے اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفینا والطبی بقلوبنا ومولانا ومختدانا بالقاسم محمد وآلہ التجبین التاہرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ عدائہ مجمعین من یومنا حوالا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی فی القرآن مجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّقْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حضرت اِمَامِ حَسَنِ مُشْتَبَى اللہ علیہ السلام یہ شب بارگاہ معصومین میں تہنیت اور موارک بات پیش کرنے کی شب ہے اور بارگاہ معصومین میں جو موارک بات پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور خود آلِ محمد علیہ السلام کا پسندیدہ توفہ ہے اسی توفہ کا نام ہے صلوات اللہ علیہ السلام جہازہ میں نے مناظر سنجا کہ آپ کے سامنے بہت مختصر سے طور پر گفتو کرنے کے لیے اسی آئے صلوات کو عنوان قرار دیا جائے جس کے ذریعے اللہ نے پیغمبر اسلام اور ان کی اولادِ طیبین و طاہرین پر صلوات بھیجنے کا حب دیا ہے اور اعلان ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں اے ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو صلوات اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ آیے صلوات ہے اور اسی آیت کے ذریعے تمام صاحبان ایمان پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا واجب ہے اس آیت کے ذریعے اللہ نے تمام مومنین کو حکم دیا ہے احکام قرآن میں اور بھی ہیں اول تا آخر قرآن میں احکام ہی احکام ہیں صلوات اور پرد محمد و آل محمد اس جن کے صدر خطیب العرفان مولا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ پہلی تشریف فرمائیں مہمان خاص ہمائے برادرم جناب عرشی رضا صاحب جو اتر پردش کانگریس کمیٹی کے پر وقتہ بھی ہیں اور شعبے کھیل کے نگران بھی ہیں لہٰذا وہ بھی تشریف لات چکے ہیں ہمیں گزارش کروں گا جو اوپر آ جائیں آئیے مولا رحمت صلواتی اوپر تشریف ہیں آئیے عرشی رضا صاحب اللہ 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 تو عزیزان اکرامی بس مختصر سے گفتگو ہے شعراء اکرام بھی تشریف لات چکے ہیں مومنین کا انتظار ہے کہ قرآن میں احکام بہت سے ہیں نماز کا حق بھی قرآن ہی میں ہے روزے کا حق بھی قرآن ہی میں ہے حج و زکاة کا حق بھی قرآن میں ہے وہ آیت بھی قرآن ہی میں ہے جس میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حق دیا وہ آیت بھی قرآن ہی میں ہے جس میں اللہ نے روزہ رکھنے کا حق دیا وہ آیت بھی قرآن ہی میں ہے جس میں اللہ نے حج کرنے کا حق دیا لیکن صاحبانِ نظر بیٹھے ہیں جتنی بھی آیات قرآن میں احکام سے تعلق رکھتی ہیں اگر آپ سرسری نظر بھی ان آیتوں پر ڈالیں تو ان آیتوں میں جو حکم کا انداز ہے وہ اور ہے اور آیت سلوات میں جو حکم کا انداز ہے وہ اور ہے نماز کی آیت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے روزے کی آیت میں روزہ رکھنے کا حکم ہے حج کی آیت میں حج کرنے کا حکم ہے لیکن سلوات کی آیت میں جو سلوات بیجنے کا حکم ہے وہ بالکل منفرد ہے آپ پوچھیں کیسے تو میں عرض کروں گا کہ نماز کی آیت ہو یا روزے کی آیت ہو حج کی آیت ہو یا زکاة کی آیت ہو ان آیات میں اور آیے سلوات میں فرق یہ ہے کہ جتنی بھی آیات میں اللہ نے عبادات کا حکم دیا ہے تو ہر آیت میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے اور مومنین کی حیثیت عامل جیسی ہے بھئی جتنی بھی آیات ہیں نماز کی آیت میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا مومنوں کا حکم دیا تو اس آیت میں اللہ حاکم ہے اور مومنین عامل ہیں روزے کی آیت میں اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ نے حکم دیا مومنین کو کہ مومنین روزہ رکھیں تو اس آیت میں اللہ حاکم ہے اور مومنین عاملین ہیں حج کی آیت میں زکاة کی آیت میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے مومنوں کی حیثیت عامل جیسی ہے مگر سلوات کی آیت وہ ہے کہ جس میں اللہ نے سلوات بھیجنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ خود بھی سلوات بھیجتا ہے اس کا اعلان کیا ہے بھر بار ہے بھئی نماز کی آیت میں نماز پڑھنے کا مومنوں کو حکم دیا ہے وہ خود نماز پڑھتا ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے روزے کی آیت میں مومنوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ خود بھی روزہ رکھتا ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے وہ حج کی آیت میں مومنوں کو حج کرنے کا حکم دیا ہے وہ خود بھی حج کرنے آتا ہے اس کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن سلوات کی آیت میں مومنین کو سلوات بھیجنے کا حکم بعد میں دیا ہے وہ خود سلوات بھیجتا ہے ان اللہ و ملائکتہو سلوات بھیجے محمد وآلہ کہ وہ خود بھی صلوات بھیجتا ہے صاحبانِ ایمان تم بھی بھیجو یعنی ہر آیت میں اللہ کی حیثیت حاکم جیسی ہے مگر معاملہ صلوات میں اللہ کی حیثیت بھی سب حاکم جیسی نہیں ہے عامل جیسی ہے صلوات بھیجے محمد وآلہ آمد صلوات بھیجے محمد وآلہ آمد تعالیٰ اگر صلوات ہی بغور کیا جائے تو صلوات عظمتِ آلِ محمد علیہ السلام کا ایک بہت بیان ثبوت ہے کہ صلوات کی آیت میں اللہ نے اعلان کیا اللہ خود بھی صلوات بھیجتا ہے دیکھیں صلوات پڑھنے کا حکم نہیں ہے جتنے بھی مفسرین ہیں مترجمین قرآن ہیں جنہوں نے آیے صلوات کا ترجمہ کیا ہے تو جہاں تک میری نظر پہنچی ہے تو ہر آیت میں ہر مترجم نے آیے صلوات کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں اور مومنین کو حکم ہے کہ وہ بھی صلوات بھیجیں صلوات پڑھنے کا حکم نہیں ہے بھیجنے کا حکم ہے صلوات بھیجیں تو میں کروں آپ خدمت اس بھیجنے کا کیا مطلب ہوا میں نے کسی کو توفہ بھیجا میں نے کسی کو کوئی پیغام بھیجا میں نے کسی کی خدمت میں ایک خد بھیجا بھیجنے کا کیا مطلب ہے آپ نے کسی کو توفہ بھیجا آپ نے کسی کو پیغام بھیجا آپ نے کسی کو خد بھیجا تو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھیج رہا ہے وہ بھی موجود ہے اور جسے بھیجا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے نہیں توجہ فرمائی آپ نے سلوات بھیجے تو مرد کروں آپ خدمت دیں سلوات پہنے کا حکم نہیں ہے سلوات بھیجنے کا حکم ہے اب اگر بسارت میں بصیرت پیدا ہو جائے تو درود درود نہیں ہے درود اہلِ بیت کے وجود کی دلیل ہے سلوات سلوات نہیں ہے دلیلِ حیات ہے سلوات بھیجے محمد و آلِ حیات کہ سلوات بھیجی جا رہی ہے سلوات بھیجو محمد و آلِ محمد پر اللہ اس کے ملائکہ بھی سلوات بھیجتے ہیں اے صاحبان ایمان تم بھی سلوات بھیجو اس کا مطلب آلِ محمد موجود ہیں تب ہی تو درود بھیجنے کا حکم ہے یہ آیت ان کے وجود کی دلیل ہے کہ وجود ہے اسی وجود سے درود ہے سلوات بھیجے محمد و آلِ محمد لیکن آپ غور فرمائے کہ سلوات اس سلوات کی اہمیت کو ماہ رمضان میں خاص کر کے سمجھنا چاہیے میں آپ کو امام جعورِ صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں ہمارے بزرگ صدرِ مقاصدہ خطیبِ الارفان مولا ان کو صحت عطا فرمائے زندگی کے ساتھ تشریف فرمائے چھٹے امام علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا اور وہاں مجھے کوئی دعا ہی یاد نہیں رہی میں خانہ کعبہ گیا تھا زیارت کرنے وہاں مجھے کوئی دعا ہی یاد نہیں رہی تو امام نے کہا پھر تُو نے وہاں کیا کیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے وہاں سلوات کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں اس نے کہا سلوات کے علاوہ مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی میں صرف سلوات بھیجتا رہا مجھے خانہ کعبہ کا تواف کرتے وقت کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی میں نے وہاں صرف وہ صرف سلوات بھیجی کہنے کا مقتد یہ تھا جو عرف عام میں ہماری زبان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں امام نے فرمایا تُس سے بہتر شخص خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں سلوات بھیجے محمد و آلہ بھئی ابھی ممدوہ محفل کی طرف بھی آتا ہوں میں چند جملوں میں چند لمحوں بعد لیکن میں عرض کر رہا ہوں سلوات کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص نے بلکہ ایک یہودی نے جناب امیر المومنین غالب کل غالب حضرت مولانا حالی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک یہودی نے آگے کہا کہ آپ لوگ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں خاتم النبین کہتے ہیں انہیں سید المرسلین کہتے ہیں انہیں صاحب تاہا و یاسین کہتے ہیں انہیں تمام انبیاء سے بلند و بالا اور بڑتر اور آلہ کہتے ہیں تو مولا کائنات نے فرمایا بے شک ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں وہ خاتم النبین ہیں وہ سید المرسلین ہیں تو اس یہودی نے کہا یہ تو آپ لوگ کی عقیدت کی بات ہے لاحقیقت کی بات کیجئے یہ عقیدت ہے مسلمانوں کی کہ انہیں سب سے بڑا مرتبے کے اوپر فائد سمجھتے ہیں حقیقت کی بات کیجئے مولا کائنات نے کہا کیا حقیقت ہے کا حقیقت یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کو جو فضیلتیں ملیں وہ فضیلتیں آخری نبی کو نہیں ملیں ہیں جن کو آپ دوسرے نبیوں سے افضل و حالہ اور بڑتر و بالہ کہتے ہیں تو مولا کائنات مسکرائے فرمایا کہ وہ کون سی فضیلت ہے جو نالین پیغمبر کو چوم کے نہ گزری ہو وہ کون سی فضیلت ہے جو دامن رسالت ماب میں نہ ہو تو اس یہودی نے کہا کہ آپ ان کو آخری نبی کہتے ہیں اور پہلے نبی جناب آدم کو کہتے ہیں تو اللہ نے جب پہلے نبی کو خلق کیا ان کا پیکر بنایا ان کے بدن میں روح پھوکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے تو جناب آدم کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا یہ آخری نبی جن کو آپ جناب آدم سے بلند و بالہ اور بڑتر و عالی کہتے ہیں تو ان کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا نہیں آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا توجہ سنیے گا آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ آخری نبی جن کو آپ آدم سے افضل مانتے ہیں ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا نہیں ان کی کیا فضیلت ہے مولا کائنات مسکرائے فرمایا آدم کی فضیلت کا نام ہے سجدہ ان کی فضیلت کا نام ہے سلوات سنیے گا جناب امیر کا جواب ہے مولا کائنات کا جواب آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں مولا کائنات نے فرمایا وہ آدم ہے جن کی فضیلت کا نام ہے سجدہ اور یہ پیغمبر اسلام ہے جن کی فضیلت کا نام ہے سلوات تو اس یہودی نے کہا رہے کہاں سجدہ کہاں سلوات ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ان پہ سلوات بھیجی جاتی ہے کہاں سجدہ کہاں سلوات اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سجدہ کرنا سلوات بھیجنے سے حفظل ہے مولا کائنات نے فرمایا احمق آدم کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے خود سجدہ کیا نہیں ہے کیا سننایا آپ مولا کائنات نے فرمایا آدم کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے خود سجدے میں شریک نہیں ہے مگر سلوات وہ ہے کہ سلوات بھیجنے کا حکم نہیں دیا ہے خود بھی سلوات بھیجتا ہے سلوات بھیجے محمد و آل احمد کہ آپ غور کرنے کی بات ہے لوگ کم ہیں مگر یہ بات بہت قابل غور ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں فضائل سلوات کے نام سے کتابیں موجود ہیں عربی اور فارسی اور اردو میں تو میں تو اردو کی حوالے سے پڑھنا ہوں کہ مولای کائنات نے فرمایا کہ سجدہ آدم کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حکم دیا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرنا خود سجدے میں شریک نہیں ہوا لیکن سلوات وہ ہے کہ ان اللہ اللہ خود بھی سلوات میں شریک ہے لیجے مولای کائنات کا یہ جملہ یہ دلیل دلیل ہے کہ سلوات بھیجنا سجدہ کرنے سے افضل ہے کہا سمیہ سلوات بھیجنا سجدہ کرنے سے افضل ہے اب وہ لوگ احمق ہیں جو اہلِ بہت کو سجدے کی بات آتی ہے تو مو بگاڑنے لگتے ہیں سلوات کی بات آتی ہے تو سلوات بھیجنے لگتے ہیں ارے سلوات سجدے سے افضل ہے سلوات سجدے سے افضل ہے جب افضل ان کے لیے جائز ہے تو مفضول کہاں سے حرام ہو جائے سلوات بھیجے ہم مدال کہ ہم نے امام بھارے کی چوکٹ پجبین رکھ دی ہم نے ابباس علیہ السلام کے دروازے پجا کے سر رکھ دیا وہ لوگوں کا عقیدہ توحید بگڑنے لگا حالانکہ وہ سجدہ نہیں ہوتا سجدے کے لیے ارکان سجدہ ضروری ہیں سجدے کے لیے نیات سجدہ ضروری ہے جو سجدے اور احترام کا فرق نہ سمجھیں وہ ممبر پا کے بیٹھ گئے ہیں سلوات بھیجے محمد و حال حمد تو برحال آپ سنیں وہ گفتو کو میں تمام کر رہا ہوں فرمایا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا خود اللہ شریک نہیں ہوا تھا لیکن سلوات وہ مرحلہ ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہے اللہ بھی سلوات بھیجتا ہے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اللہ شریک نہیں ہے سلوات میں اللہ بھی شریک ہے اس کا مطلب سجدہ سلوات سے ردبے میں کم ہے آدم کو سجدہ اور ہے پیغمبر پا سلوات اور ہے آدم کو سجدہ اور ہے محمد و آل محمد پا سلوات اور ہے وہ سجدہ سلوات سے کم ہے اب ابلیس ابلیس کیوں بن گیا شیطان شیطان کیوں بن گیا وہ ملون کیوں بن گیا وہ مردود بارگاہ کیوں بن گیا ارے جو پہلے نبی کو سجدہ نہ کرے اس کا یہ ہش رہے تو جو آخری نبی پر صلوات نہ بھیجے اس کا کیا ہش رہو گا صلوات بھیجے محمد و حالہ محمد بھئی صلوات مبارک بات کے طور پر میں پڑھنا ہوں بس اب آج کے ممدو کے حوالے سے اسی صلوات کی ایک فضیلہ سنانا مقصود ہے یعنی مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کہ ایک شخص مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت نسیان کیوں ہوتا ہے یہ انسان بھول کیوں جاتا ہے نسیان کیوں ہوتا ہے یہ انسان کی یاداش کمزور کیوں ہو جاتی ہے ایک یاد شئے ہے وہ ابھی بھول گئے تو نسیان کیوں ہوتا ہے تو امام نے فرمایا نسیان اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے ایک لیئر ایک جھلی ایک پرت دل کے اوپر آتی ہے تو انسان کو نسیان ہوتا ہے انسان اشیاء کو بھول جاتا ہے تو اس نے کہا حضرت نسیان کا علاج کیا ہے فرمایا ہم پر صلوات فرمایا ہم پر ہمارے ہاں میں نے کنیر بھائی سے عرص کیا تھا ہر کی بھائی سے عرص کیا تھا کہ صلوات ہے نسیان کا علاج اب پرنا ہمارا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے جو صلوات بھیجتا ہے اسے نسیان نہیں ہوتا جو صلوات بھیجتا ہے اسے نسیان نہیں ہوتا خلاواز بھیجیں احمد آلہ احمد خلال جانے گرامی بسکتو تمام ہو رہے ہیں اور ہمارے ہیں آپ مولا حسن مجتبہ علیہ السلام خدا قسم آپ نے اس حدیث کے ذریعے یہ بھی سمجھایا کہ جو سلوات بھیجے اسے نسیان نہیں ہوتا جس پر سلوات بھیجے اسے ہزیان ہو جائے گا سلوات علاج نسیان ہے حجب بھولنے کو کہتے ہیں نسیان کہ آدمی بھول گیا اسے نسیان کہتے ہیں عربی میں وہ غلطی کو کہتے ہیں سہو عربی زبان میں غلطی کو سہو کہتے ہیں نماز میں ہزار مرتبہ آپ نے سنا گا سجدہ سہو ایک سلوات بھیجے تو میں ارز کروں یہ سجدہ سہو واجب ہے یہ کب ہوتا ہے جب آدمی نماز میں کچھ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے کہ جیسے ہی آدمی کو یاد آئے کہ میں یہ رکت بھول گیا تھا یا میں دعا کے علاوہ کچھ اور میری زبان سے نکل گیا یا میں دوسری رکت میں تشہود پڑھے وغیر تیسری رکت کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہو گیا تو اس کا علاج ہے سجدہ سہو توجہ حرما رہے ہیں آپ سجدہ سہو ہے کہ فوراں بیٹھے بیٹھے نیت کرے اور سجدہ سہو میں جائے نسیان کا علاج بھی سلوات ہے اب جو نماز میں بھول گئے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے سجدہ سہو سجدہ سہو میں پڑھا کیا جاتا ہے تو سجدہ سہو کی دعا یہ ہے کہ نیت سجدہ کرو اور سجدہ میں جاؤ اور کہو بسم اللہ وبللہ سلوات بھیجے محمد وعالی حمد ایک سلوات اور بھیجے محمد وعالی حمد آپ غور حرما ہے بس تمام ہو رہی پانچ منٹ میں گفتو کہ جو سلوات میں جو سلات میں کمی ہے وہ سلوات کی وجہ سے پوری ہو جائے گی جو سلات کی غلطی ہے وہ سلوات کی وجہ سے درست ہو جائے گی بہت توجہ سنیے گا نماز میں جو غلطی ہو گئی نماز میں جو بھول ہو گئی وہ سلوات کے ذریعے دور ہو جائے گی سلوات کی وجہ سے نماز میں جو کمی رہ گئی سجدہ سہو کیا ہم نے تو وہ غلطی ماف ہو جائے گی وہ کمی دور ہو جائے گی سلوات کے ذریعے اچھا آپ سلوات بھیجی جاتی ہے کس پہ سلوات بھیجی جاتی ہے پیغمبر ان کی اولاد پہ سلوات بھیجی جاتی ہے سلوات وہ کنفرم دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی ہر دعا کے لئے کنفیوجن ہے کہ یہ دعا ہماری وہاں جائے گی کہ نہیں لیکن سلوات وہ ہے کہ اس سلوات کو وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے کہاں پیغمبر کی خدمت میں کہ ایک فرشتہ معین ہے ادھر ہم نے سلوات بھیجی وہ سلوات کو لے کے پیغمبر تک پہنچا دیتا ہے اب پیغمبر اسلام وہ سلوات جو ہم بھیجتے ہیں اس کا کریں گے کیا تو حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جب ہم سلوات بھیجتے ہیں تو فرشتہ اس سلوات کو پیغمبر کی خدمت پہ پہنچا دیتا ہے پیغمبر اس سلوات کو محفوظ کر لیتے ہیں اب پیغمبر اس سلوات کا کریں گے کیا تو حدیث میں ہے کہ روزِ محشر جب سلوات بھیجنے والے مومن کا عامال نامہ پیش ہوگا اس کے عامال تو لے جائیں گے تو اگر اس کا عامال نامہ ایسا ہوگا کہ نیک عامال کا پلہ ہلکا ہوگا اس کے نیک عامال کم ہوں گے تو پیغمبر اس کی بھیجی ہوئی سلوات اٹھائیں گے اور پلہِ عامال پرک دیں گے کیا ہونا ہے آپ سمجھو رہے ہیں آپ بھئی سلات کی کمی بھی سلوات سے پوری ہوگی عامال کی کمی بھی سلوات سے پوری ہوگی کیا ہونا ہے آپ اور گفتو میں تمام کر رہا ہوں جو ناماز میں کمی ہوگئی وہ بھی سلوات سے پوری ہوگی اس کی جگہ بھی سلوات کام آئے گی جو عامال کم ہوگئے اس کی جگہ بھی سلوات کام آئے گی عزرا علماء سے پوچھئے کہ نماز کی کمی سلوات سے پوری ہوگی عامال کی کمی سلوات سے پوری ہوگی لیکن اگر نماز میں سلوات نہ ہو کیا سننا ہے آپ سلوات کی جگہ کوئی پور نہیں کر سکتی کوئی دعا سلوات کی جگہ نہیں آئے سلوات کی جگہ سلوات ہی آئے گی سلوات کی جگہ سلوات ہی آئے گی سلوات کی جگہ سلوات ہی آئے گی تو جب سلوات کی جگہ سلوات ہی آئے گی تو سلوات جس محمد پہ ہے تو محمد کی جگہ محمد ہی آئیں گے محمد ہی آئیں گے محمد ہی آئیں گے اسی لئے تو میرا مولا حسن مجتبہ نکلا اور کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے حمد ہوا اسی طوفہ سلوات کو بارگاہ معصومین میں بس اصلاح ولادت حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام پیش کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ مولا حسن مجتبہ علیہ السلام کے صدقے میں ان کے آباؤ و ادعات کے صدقے میں تمام بانیان محفل تمام شوراکائے محفل صدر محفل میمانان محفل اور تمام وہ افراج و دام درہم سخنے اس محفل میں شرکت کرتے ہیں اور شورا جو بارگاہ ہے مولا حسن مجتبہ میں نظران عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ امام حسن مجتبہ کا صدقہ عطا فرمائے امام حسن مجتبہ کے دسترخان کے صدقے میں ہمیشہ ہمیں رزق حلال اور رزق طیب عطا ہوتا رہے مولا حسن مجتبہ اور ان کے آباؤ و ادعات کا واسطہ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کررار ہیں محمد و آل محمد کے شانے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو امام حسن مجتبہ اور ان کی آباؤ و ادعات کے صدقے میں جہاں جہاں محمد و آل محمد کے غم میں غم ان کی خوشی میں خوشی منانے والے ان سے تولہ اور ان کے دشمنوں سے تبرہ کرنے والے موجود ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے ان میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ملے جو مخروض ہیں ان کو قرض و سنجات ملے اور یہ پوری دنیا میں جو افراد اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں آتنگواد پھیلا رہے ہیں یہ نیست و نابود و تباہ و برباد ہو جائیں خصوصا وہ دائشی دہشت گرد و آتنگوادی جنہوں نے بھی چند دن پہلے ایران میں حملہ کر کے مومنین کو شہید کیا ہے اللہ ان کو نیست و نابود کر دے ان کے نجس وجود سے زمین کو پاک فرما دے اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ایک صلوات اور باواد بلند بھیجے موسیقا